اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سورت یاسین آیاتیں 55 سے لے کر سیون زیرو تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاتحون یقیناً بلا شبا جنت والے آج شغل دلچسپ مشغلے میں فاقیون خبر اششاش بششاش ہوں گے تو فاقیون تو فاقیہ پسند دیدان میوہ ہے تو دیکھیں پیسے مانے کے جائیں گے فاقیہ تو دلچسپ مجھگلے میں اچھا شغل شغل جو ہے فراغت کی زد وہ ایک انسان فارغ بیٹھا ہے ایک انسان کام میں لگا ہے مگر ایک کام کنسا دلچسپ جس میں ان کی دلچسپی رہے گی مطلب یہ وہ کام نہیں جو دنیا میں کرتے ہیں اور اس میں خوش ہوں گے تو یہ ایک نعمت کا ذکر ہو لیکن اب سنیں یہ آگلی آیت میں کیا ہے ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِيَغْلَى لِنْ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّقِعُونَ وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں ہوں گی اور مسیریوں پر مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے دیکھیں انسان اچھی سے اچھی جگہ پر جائے لیکن اگر بیوی ساتھ میں نہ ہو تو اس کی دلچسپی باقی نہیں رہتے بلکہ بیوی ساتھ میں ہو تو دیکھیں اس نعمت کو بھی پورا کیا جائے گا کہ جنت میں تو ہوں گے اور دلچسپ مزغلہ میں ہوں گے لیکن بیویاں بھی ساتھ میں ہوں گے اچھا اب ایک تیسری چیز تو سنیے لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُونَ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ ان کے لئے اس میں ہر قسم کے میوے اور جو وہ طلب کریں گے اب دیکھیں اچھے جگہ پر رہیں دلچسپ مزغلہ ہے بیویاں ساتھ میں تو کھانا پینا یہ بھی درویات میں سے ہے تو یہ نعمت اس نعمت کو بھی پورا کر دیا جائے گا اب اور ایک چیز یعنی کلام اچھا سلام قولا من رب الرحیم سلام کہا جائے گا کس کی جانب سے وہ رب جو رحیم ہے اس کی جانب سے تو مطلب یہ پرشتے پیش کریں گے کہ تمہارا رب نے اتا ہے کہ سلام کسی نعمت ہے بہت اچھی نعمت ہے اب سنیے وَمْتَازُ لِيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ عَلَائِدَہُ جَاوْ آج اے مُجْرِمُونَ یہ وَمْتَازُ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ امتیاد شان مگر یہاں امتیاد شان کونسی عَلَائِدَہُ جَاوْ مُجْرِمُونَ تو مجرِموں کو جب عَلَائِدَہُ کر دیا جائے گا تو ممیز ہوں گے تو کبھی کبھی مانے جو ہیں وہ اس طرح کیے جاتے ہیں مجرِموں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم سے میں نے احد نہیں لیا تھا اے آدم کے اولاد ان بیانیہ کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے اس لئے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ احد و پیمان کونسا سورہ آراف ون سیونٹی ٹو آیت پر درج ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ احد لیا ہے ہم سب سے سبوں نے کہا ہے کہ بھلا جی کیوں نہیں اس احد کی طرح بشارہ ہے مزید وَنِعْبُدُونِهَا ذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مطلب ہے کہ احد تو لیا تھا کہ میری ہی پرستش کرو اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِين اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے جو لے جائے گا منزل مقصود تک تو یہ دو آیتیں ملی بھی ہیں مثلا ہم نے تم سے حد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو یہ سراتِ مستقیم ہے تو یہ دو آیتوں کا مفہم ایک ساتھ سن لیجئے اور سرات آپ جانتے ہیں سراتِ مستقیم جو منزلیں مقصود تک پہنچا ہے اور یہ تمہیں نبیوں کے ذریعے ملی تو وہاں پوچھا جائے گا اب اس شیطان کے تعلق سے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْفِلُونَ شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا کیا تم اقل نہیں رکھتے اب کلمت جبل جبل جو ہے جبل لن کے معنی کیا ہوتے ہیں خلقِ کثیر عرب میں ترجمہ کر رہا ہوں جبل لن کے معنی خلق بھی کثیر اردو میں کیا ترجمہ ہوگا بہت مخلوق تو یہ دوسرا کثیرہ ہے اسے سمجھنے کے لئے مطلب جبلن کے اندر کثیرہ شامل ہے خلقِ کثیر تو عربی سے اچھی طرح سمجھ میں آئے گا اور پھر کثیرہ تو اس کے لئے ہم آپ کو لے جاتے ہیں اکثر خدبے میں پڑا جاتا ہے ہمارے ہاں خدبے نکاح میں بھی وَسَلَّمَتْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِرًا تو کثیرہ کو دو بار پڑھتے ہیں تو یہ مراد ہے تو ہم ترجمہ کریں گے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے تو یہ جبلن کے لفظ کو یاد رکھیں جبلن کے معنی خلقِ کثیر اور پھر کثیرہ نے بہت ساری مخلوق اب کیا ہے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا اصلاوہ الیوم بما کنتم تکفرون داخل ہو جاؤ اس میں آج بس سبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے الیوم نختم علا افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسیبون آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے مو جمع ہے افواہ مو اوپر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گوائی دیں گے ان کے پیر بما کانو یکسیبون جو پوچھ کے وہ کرتو تھے تو ہوگا یہ کہ جب انکشاف ہو جائے گا تو شروع میں انکار کر دیں گے مجرمین اب جب انکار کر دیں گے چلیے مہر لگ دیں کہ مو سے بولو ہمت اب بات کن کرے گا ہاتھ اور پیر مطلب ہاتھ بیان کریں گے کیا کیا انہوں نے کیا اور پیر بیان کریں گے کہاں کہاں گئے اچھا اس کے علاوہ اب ہم ان کو یہ بھی کر سکتے تھے یہ عذاب بھی دے سکتے تھے مگر ان کے ایک موقع دیا تو سنیے اگلی آیت میں وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اگر ہم چاہتے تو بے نور کر دیتے ان کی آنکھوں کو تمس اب یہ کہ چیزیں ہوں تو اس کے لئے جھلسا نا تو جھلس گئی تو حقیقت سے ختم ہوئے نا تو یہاں پر اس طرح مانے کریں گے آنکھوں کو بے نور کر دیں گے اب فَسْتَبَقُوا صَبْقَتْ اُرْدُو میں استعمال ہوتا ہے تو دوڑے پھرتے رہیں گے راستے کی تلاش میں اب کہاں سے راستہ ملے گا فَانَّا يُبْصِرُونَ کہاں سے دیکھیں گے مطلب ہے کہ اللہ نے بے نور کر دیا اور کیوں انہیں بے نور کر دیا ان کے مجھب ان کے گناہوں کے سبب سے اور حجت قائم ہو گئی یہ مراد ہے تو دین کو سمجھنے کی یعنی اب صلاحیت بھی مفقود ہو گئی تو اب کہاں سے راستہ ملے گا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرُجِعُونَ اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں مسخ کر دیتے انہیں کی جگہ پر تو پھر وہ چلنے فرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ لوٹنے کی اب یہاں مسخ خالب جایا ہے اور متعدد بار آپ کو ملے گا مسخ کسے کہتے ہیں دیکھیں اپنی جگہ مسخ یعنی اس کی اصلی حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنا اب یہ مسخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر میں تبدیل ہو جائے اسے بھی مسخ کہیں گے اس لئے کہ آلہ مکانتی اگر ہم چاہتے تو وہیں وہ پتھر ہو جاتے یا کہ جیسے کہ بندروں کی شکل جانوروں کی شکل تو دونوں معنی ہوتے ہیں مسخ تے تو لگت کہتے بار سے ہم نے آپ کو جبلن کے معنی بتایا خلق کے کثیر اور مسخ کے معنی اصلی حالت سے دوسری حالت کی طرف چاہے وہ پتھر کی ہو اور جسے ہم بڑا کر دیتے ہیں نعمر معمر بنا دیتے ہیں تو آسان ہم نے ترجمہ کر دیا بڑا بنا دیتے ہیں ننکسہو فی الخلق ومن نعمرہو ننکسہو فی الخلق افلا یعقلون اکس اردو میں استعمال ہوتا ہے جسے بھی ہم بڑا کرتے ہیں تو اسے تخلیق یعنی اس کی جو پائدائشی پہلی حالتیں اس طرف لے جاتے ہیں یعنی کیا بچہ جب پائدائش ہوتا ہے تو کمزور رہتا ہے ہر چیز کا محتاج تو بڑا ہونے کے بعد بھی اسی طرح کمزور ہو جاتا ہے یہ مراد ہے مزید بڑا ایک وقت تھا کہ اچھے اچھے خطابات لیکچر گفتگو اس کی پسندیدہ اب بڑا ہونے کے بعد کیا بول بولتا ہے کیسے بولتا ہے بچوں کی طرح افر کیے کہ بچے کے بول کیسے بھی ہوں میٹھے لگتے ہیں بڑے کے بول کڑوے لگتے ہیں تو یہ مراد ہے چلیے اب آخری آیت ہے بلکہ دو آیت ہیں آخری یہ بہت اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور علام اقوات ہماری امت کے لئے وَمَا حَلَّمْنَاهُ الشِّحْرَ وَمَا يَنْبَغِلَهُ وَمَا حَلَّمْنَاهُ الشِّحْرَ وَمَا يَنْبَغِلَهُ مشرقین کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ شیر شاعرے کہنا اس کی شان نہیں مطلب ہم نے اسے نہیں سکھایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ اور نہ اس کی شان کے لائق ہے نہ اس کے لائق ہے کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لئے کہ شیر شاعرے میں کیا ہوتا ہے؟ گفتار کے گازی تحریر میں لفوازی عمل سے کورے اور خالے یہ کلام پاک شاعری نہیں ہے یہ کیا ہے؟ نصیت اور واضح کھلا ہوا قرآن یہ کہا جا رہا ہے اب اس قرآن کے تعلق سے ذرا غور سے سنیں نوٹ کر لیں لِيُنْ وَيْرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ آگاہ کریں زندہ من کا نحیت جو زندہ ہو یہ شاعری نہیں بلکہ نصیت قرآن ہے بلکل واضح اس میں کوئی شک نہیں مقصد کیا؟ تاکہ اس قرآن سے آگاہ کریں زندوں کو من کا نحیت جو زندہ ہو اور جب آگاہ کیا جائے گا زندوں کو تو حجت قائم ہوگی کافروں پر اب ہماری کیا پوزیشن ہے مسلمانوں کی؟ ہم خود ہی قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم کافروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ ان پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ اب تو ہم ہی خلیفہ ہیں نا؟ ہم خیر امت ہیں اچھا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مشاہدہ ہے کہ بوکس میں کلام پاک رہتا ہے بند اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بوکس پھر خھتے ہیں تو اس آیت کو نوٹ کریں اپنے دوست احباب کو اچھے اسلوپ سے سمجھائیں کہ قرآن شریف کس کے لئے ہے؟ زندوں کے لئے اور جب ہم سمجھیں گے مطلب پڑیں گے سمجھیں گے سمجھائیں گے دوسروں تک پہنچائیں گے تو کافروں تک بھی پہنچانے کوشش کریں گے تو حجت قائم ہوگی تو آج اتنا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ